سامین حضرات آپ یہ پروگرام آصف سائبر برڈ گھنسا بریلی شریف کی جانب سے سن رہے ہیں مولانا سمر رزوی صاحب کی بلا دوسری جانب شہنشاہ ترنم آصف رضا برکاتی اور وہیں پر میرے بھائی انیس رضا صاحب بدیگر اروابی ممبر و سامین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقفة للمتقین والصلاة والسلام علی من كان نبی جو وآدم بین الماء وطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یا اجوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا صادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی جو اللہ من المتین المعین ونہ نوالا ذالک لمن الشاہدین والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین پہن کر عشق کے زیور درود پڑھتے رہو سوار نہ ہے مقدر درود پڑھتے رہو فریم مشورہ یہ غلام نبی تمہیں دیتا ہے اکیلے مت پڑھو گھر بھر درود پڑھتے رہو جھم جھم کر درود پاک پڑھیں اللہ علیہ وسلم سیدنا عالی حضرت رضی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غوثِ عظم کی محفل ہے اس محفل کا عدب آپ حضرات جانتے ہیں سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالی جب آپ نے گیاروی شریف کے مہینے میں غوثِ عظم کی فاتحہ کرائی تو اس فاتحہ کی شیرنی کا ایک ٹکڑا ایک چیز فاتحہ کی شیرنی زمین پر گر گئی تو ہاتھ سے نہیں اٹھائی بلکہ اپنے موہ کے ذریعے اس شیرنی کو اٹھائے یہ عالی حضرت نے غوثِ عظم کی فاتحہ کا عدب کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو پھر کتنا عدب کرنا چاہیے تو حضراتِ گرامی میں نے جو آیتِ کریمہ پڑھی ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت سنیت کی جان برعلویت کی پہچان علم کی چٹان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رزوان بارگاہِ غوثِ عظم میں عرض کرتے ہیں یہ پیروں کے پیر اے روشن ضمیر وہا کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہا کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سبان اللہ سبان اللہ کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا ہمیں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا دیکھئے دیکھئے حضرات اللہ تعالیٰ نے جب آخری پیغمبر جب نبیوں کے نبی جب رسولوں کے رسول جب آمنہ کے لخت جگر جب عبداللہ کے نور نظر جب قسوں کے قس جب بے بسوں کے بس جب مدینہ کے تاجدار کو دنیا میں پھیجا تو قسم خدا کی میرے نبی آئے آپ آخری پیغمبر تھے آپ آخری رسول تھے آپ آخری نبی تھے آپ کے بعد میں نبیوں کا آنا بند ہو گیا آپ کے بعد میں رسول کا آنا بند ہو گیا جب میرے نبی کی ولادت ہوئی شیطان میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو شیطان خوش ہو گیا شیطان خوش ہو گیا کس بات پر خوش ہوا کہ یہ آخری نبی ہے اب ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا اب ان کے بعد میں کوئی رسول نہیں آئے گا اب میرا کام آسان ہو گیا اب میں جس کو چاہوں گا اس کو دگا دوں گا میں جس کو چاہوں گا اس کو دین سے گمراہ کر دوں گا میں جس کو چاہوں گا اس کو اللہ کا نافرمان بنا دوں گا کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے اب رسول نہیں آئیں گے اب کوئی نبوت کا دعوے دار نبی نہیں آئے گا اب کوئی نبوت کا اعلان کرنے والا نہیں آئے گا شیطان خوش تھا جب میرے نبی دنیا سے وظاہر وظاہر فرما گئے شیطان خوش ہوا کہ اب آخری پیغمبر چلا گیا اب میرا کام آسان ہو گیا میرا کام آسان ہو گیا اب میں جس کو چاہوں گا اسے دین سے گمراہ کر دوں گا جس کو چاہوں گا اس کو بگاڑ دوں گا جس کو چاہوں گا اسے نافرمانی کرواؤں گا لیکن میرے بھائیو ذرا کان کھول کر کے سنو وہ خوش تھا کہ اب کوئی دین کی رہبری نہیں کرے گا اب کوئی اسلام کو اسلام کا جھنڈا نہیں اٹھائے گا اب کوئی اسلام کا پیغام سمانے کو نہیں بتائے گا لیکن اس کو پتا نہیں تھا ارے نبیوں کا آنا بند ہو گیا رسولوں کا آنا بند ہو گیا اب نبی نہیں آئیں گے نبی کے بعد میں ستی کے اکبر آئیں گے نبی کے بعد میں فاروق اعظم آئیں گے نبی کے بعد میں عثمان غنی آئیں گے نبی کے بعد میں مولا علی آئیں گے نبی کے بعد میں امام حسین آئیں گے نبی کے بعد میں وہ ایسے کرنی آئیں گے نبی کے بعد میں اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے غوثِ آزم آئیں گے اور جب نبی کی عظمتوں پہ حملہ ہوگا تو اس نبی کے دین کی حفاظت کے لیے پرہلی کے علا حضرت آئیں گے نعرِ تقبیر، نعرِ رسالت، نعرِ غوثیت، فیضانِ غوثِ آزم فیضانِ اولیاء اکرام، فیضانِ اعلیاء حضرت شہنچائے خطاوت گھاری غلام نبی صاحب قبلہ نعرِ تقبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ وہ خوش تھا کہ اب نبی نہیں آئیں گے اب لوگ نبی کے دین سے گمراہ ہو جائیں گے نبی کے دین کو نہیں سمجھیں گے میرا کام آسان ہو گیا لیکن اس کو پتا نہیں تھا نبی نہیں آئیں گے لیکن اس دین کی حفاظت کے لیے عالی حضرت کے شہزادے حضور مفتی آزم آئیں گے اور جب نبی کے دین پر کوئی آ جائے گی تو اس نبی کے دین کو بچانے کے لیے میرے تاج و شریعہ تشریف لائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن دین میں کوئی کمی نہیں آئی نبی کے عاشق گھبرائے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ بند کیا تو صدیق اکبر کو بھیج دیا نبیوں کا سلسلہ بند ہوا تو جناب مولا علی کو بھیج دیا نبیوں کا سلسلہ بند ہوا غوثِ آزم ہماری رہنمائی کے لیے آ گئے اور کیول یہی نہیں میرے سرکار بخاری شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو حکم دے گا اپنے محبوب بندوں کو حکم دے گا جاؤ تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ اولیاء اکرام کو حکم ہوگا تم جنت میں چلے جاؤ اب اولیاء اکرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا کیا ہم اکیلے جنت میں چلے جائیں اور جو ہم کو مانتے تھے جو ہم کو چاہتے تھے جو ہم سے عشق کرتے تھے ان کا کیا ہوگا محشپر کے زندہ دل مسلمان پریلی کا زندہ دل مسلمان ہندوستان کا زندہ دل مسلمان پوری دنیا کے زندہ دل مسلمان ہمیں رات میں اپنے بستر کا آرام چھوڑ کے ہمارا ذکر کیا کرتے تھے اپنے بستر کے آرام کو چھوڑ کے ہمارے نام کا نعرہ لگایا کرتے تھے اپنے بستر کے آرام کو چھوڑ کے ہمارا ذکر کیا کرتے تھے اے مولا تو ہمیں جنت میں جانے کا حکم دیتا ہے اے مولا تو ہمارے غلاموں کو بھی جنت دے دے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے ولیوں اے میرے غوث اعظم اے ہندوستان کے خواجہ اے علاودین پیا اے احمد رضا اے شاہ جی میا اے مفتی اعظم تم بھی جنت میں چلے جاؤ اور جس کو چاہتے ہو اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ اب غلام جھومے گا غلام جھومے گا غلام یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا کام کیا ہوگا جھومنے کا عالم کیا ہوگا جب اللہ رب العزت اولیاء اقرام کو حکم دے گا تم بھی جنت میں جاؤ اپنے غلاموں کو لے جاؤ اب غوث کا ماننے والا غوث اعظم کے ساتھ ہوگا ہندوستان کے راجہ کو ماننے والا میرے خواجہ کے ساتھ ہوگا علاودین کو ماننے والا ان کے ساتھ ہوگا اور ہمیں فقر ہے ہم کسی اشرفی اشرف علی تھانوی کے ساتھ نہیں بلکہ وقت کے اہل سنت کے ساتھ ہوں گے اعلیاء حضرت کے ساتھ ہوں گے حضرات اقرامی جنت میں جانے کا عالم دیکھئے اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالی ان کو حکم دے گا جس کو چاہتے ہو لے جاؤ تو ہمیں اور آپ یہ اولیاء اقرام جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے اللہ نے حکم دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سچوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اب یہ ہاتھ ہم نے دنیا میں دے دیا دنیا میں ہم نے کسی پیر کا دامن پکڑ لیا اب جب جنت میں ہم لوگ جاتے ہوں گے جب جنت میں ہم لوگ پہنچیں گے تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں یہ الفاظ حدیث پاک میں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو جس کا ماننے والا ہوگا اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوگا یعنی جو غوثِ آزم کا چاہنے والا تو غوثِ آزم کے چہیتے غلام کا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں ہوگا جو خواجہ سے محبت کرتا ہے اس کا ہاتھ میرے خواجہ کے ہاتھ میں ہوگا اور سب جنتی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ جنت کا دروازہ اگر اس کے ایک طرف سے دوسری طرف سیر کی جائے دوسرا حصہ دیکھا جائے تو اگر کوئی آدمی ستر ہزار برس تک ایک کونے سے دوسرے کونے کے چکر لگائے تو ستر ہزار برس تک گھوڑا دوڑائے پھر بھی ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف نیچ پہنچ سکتا لیکن جب ہم غلامانِ نبی ہم غلامِ غوثِ عاظم جنت میں جائیں گے تو حدیثِ مصطفیٰ کہہ رہی ہے میرے نبی کا فرمان بول رہا ہے کہ جب جنتی جنت میں جاتے ہوں گے تو سب کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوں گے یہاں تک کہ جنت کے ایک کونے کا ایک دروازہ اور اس دروازے کا دوسرا حصہ ان کے ہاتھ سے ٹچ ہو کر ہلنے لگے گا قسم خدا کی جنت میں جانے کا عالم دیکھئے آج ہم نے اپنا ہاتھ تاجو شریعہ کے ہاتھ میں دیا ہے کسی نے اپنا ہاتھ پرے لی کے احمد رضا کے ہاتھ میں دیا ہے تو کسی نے اپنا ہاتھ پیلی پیت کے شاجی میاں کے ہاتھ میں دیا ہے تو کسی نے اپنا ہاتھ مغدوم پیا کے ہاتھ میں دیا ہے یہ ہاتھ دینا ہمارا بیکار نہیں جائے گا ارے جس نے جس ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے کل قیامت میں وہ ولی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جائے گا اے ہی بابا نارے تگیر نارے رسالت نارے غصیت سعیزان غصی آزم سعیزان اولیاء اکرام حضرت اللہ مقاری غلام نبی صاحب قبلہ محشور کا مسلمان نارے تگیر سبان اللہ سبان اللہ یہ اللہ والے ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا رہے ہیں تو بتائیے ان کی محبن سجانا بیکار ہے یا اچھا ان کو ماننا بیکار ہے یا اچھا ان اولیاء اکرام کے قسم خدا کی تصرفات کو دیکھو ان کی طاقت کو دیکھو ان کی پاور کو دیکھو ارے یہ دم کر دیں تو مردہ جسم بھی حرکت میں آ جائے یہ دم کر دیں تو مردہ جسم بھی حرکت میں آ جائے خدا کے جو ولی ہیں وہ بڑے دمدار ہوتے ہیں اور کیسے دمدار ہوتے ہیں سرہا سنیے دلی کے راجہ ہیں جن کو ہم اور آپ بختیار کاکی کے نام سے جانتے ہیں یہ بختیار کاکی ان کی دم دیکھئے کیسا دم آئے قسم خدا کی بختیار کاکی ایک عورت دلی میں رہتی تھی بوڑی تھی اے آپ لوگ خاموش ہو جائیے دلی میں رہتی تھی ایک بوڑی عورت اور آج کل جیسے عورتیں منت مانگتی ہیں کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے تو منت مانگتی ہیں اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو کلیر شریف جا کے مقدوم پیا کے روزے پہ چادر چڑھاؤں گی منت مانگتی ہیں ایسے ہی اس نے منت مانگی تھی اور منت بھی کیا تھی اس نے ایک مرغی کو پال رکھا تھا مرغی پال رکھی تھی اور منت مانگی تھی اگر میری مرغی نے انڈا دیا تو یہ انڈا میں کھاؤں گی نہیں بلکہ بختیار کاکی کی بارگاہ میں لے جاؤں گی اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی مرغی نے انڈا دے دیا جب انڈا دیا تو اس انڈے کو لے کر کے اس نے کہا یعنی بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچ گئی عرض کی حضور میں مال و دولت والی نہیں ہوں غریب ہوں میری مرغی نے انڈا دیا اس کو قبول فرمالیں بختیار کاکی نے اس کے دل کو دیکھا آپ نے دل کے راز کو پڑھ لیا انڈا لیا اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اس پر تین مرتبہ قلو اللہ شریف کی تلاوت کیا انڈا سادہ انڈا تھا لیکن جب بختیار کاکی نے پڑھا تو انڈا سونے کا بن گیا سباناللہ آپ بھی اتنی ہلکی آوازیں بول رہے ہیں بختیار کاکی نے پھونکا انڈا سونے کا بن گیا اب بڑی عورت کی نیت خراب ہونے لگی کہ کاش یہ میں نے جو انڈا بختیار کاکی کو دیا ہے دوبارہ مجھے مل جائے تو پوری دلی میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوگا بختیار کاکی سے عرض کرنے لگی حضور یہ بتائیے آپ نے انڈے پہ کیا پڑا جو انڈا سونے کا بن گیا بختیار کاکی کہتے ہیں میں تجھے بتا بھی دوں گا لیکن میرے بتانے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا لیکن وہ بھوڑی عورت تھی زید کرنے لگی حضور بتا دیجئے بختیار کاکی نے فرمایا اے بھوڑی عورت میں نے اس پہ سورہ اخلاص پڑی تھی کلولہ شریف کی تلاوت کی تھی بھوڑی عورت بولی بس اتنا ہی رہنے دو فوراں گھر واپس آئی اپنے میاں کو اٹھایا اٹھانے کے بعد میں بولی اے میرے میاں جلدی سے اٹھو اور جلدی سے دکانوں پہ جاؤ محلے میں جتنی دکانیں ہیں ان سب سے انڈے کی کریٹ کھرید کر کے گھر میں لیا وہ بھوڑے اٹھے بیوی کا حکم تھا اب بیوی کا حکم تو آپ جانتے ہیں کتنا خطرناک ہوتا اچھے اچھے جو کہیں نہیں دفتے ہیں وہ یہی آگے دفتے ہیں تو حضرات بیوی کا حکم تھا وہ گئے محلے میں جتنی دکانیں تھیں ان دکانوں سے جتنی انڈے کی کریٹیں تھیں سب خرید لائے خریدنے کے بعد میں بولی عورت نے کہا جلدی سے بذو کر لو اس نے بھی بذو کیا اس کے شاہر نے بھی بذو کیا اب وہ بولا آدمی بولا بتا آپ کیا کرنا ہے کہا جلدی سے بذو کر لیا کہاں کر لیا کہا عزب اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھو سورے کولولہ پڑھو کولولہ شریف پڑھو انڈے پر پھونکو اب پھر کمال دیکھو کولولہ شریف پڑھو انڈے پر پھونکو اب پھر کمال دیکھو اب دونوں میاں بی بی انڈے کی کریٹیں جمع کر کے انڈے پر پڑھ رہے ہیں پھوک رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دونوں کے موں کا تھوک تو ختم ہو گیا لیکن انڈے کا کلر تک نہیں ودلا دونوں پریشان کہ جب دلی کے راجہ نے پڑا تو سادہ انڈہ سونے کا بن گیا اور جب ہم نے پڑا تو انڈے کا کلر تک نہیں ودلا دوڑے دوڑے دونوں بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچے اے حضور یہ بتائیے انڈہ آپ کو دیا تھا آپ نے پڑا تو انڈہ سونے کا بن گیا ہم نے پڑا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں سو مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ نہیں کئی ہزار مرتبہ پڑا لیکن انڈے کا کلر تک نہیں ودلا تو دلی کے راجہ کہہ رہے ہیں اے پوڑی عورت کان کھول کے سن لے جب تُو پڑھتی ہے تو سبان تیری ہوتی ہے جب تُو بولتی ہے سبان تیری ہوتی ہے جب تُو چلتی ہے پھیر تیرا ہوتا ہے جب تُو دیکھتی ہے آگ تیری ہوتی ہے لیکن قسم سے جب میں بولتا ہوں تو سبان میری ہوتی ہے لیکن کلام میرے اللہ کا ہوا کرتا ہے بی با سبان اللہ سبان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غص یا غص اللہ اکبر یا رسول اللہ سبان اللہ بختیار کا کی کہتے ہیں اے بڑی عورت جب تو سنتی ہے تو کان تیرے ہوتے ہیں جب تو پکڑتی ہے تو ہاتھ تیرے ہوتے ہیں جب تو کوئی کام کرتی ہے پاؤں تیرے ہوتے ہیں لیکن ہم وہ ہیں جب ہم بولتے ہیں تو زبان ہماری ہوتی ہے لیکن کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے ہاتھ ہمارے ہوتے ہیں کام اللہ کا ہوا کرتا ہے پاؤں ہمارے ہوتے ہیں چلنا اللہ کا ہوا کرتا ہے اے بڑی عورت کان کھول کے سن لے اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کو وہ قبطی ہے قسم خدا کی ان کی دم میں جب یہ عالم ہے تو قسم خدا کی میرے نبی کی دم میں کتنا عالم ہوگا میرے آقا کی پھوک میں کتنا عالم ہوگا ذرا اندازہ لگائیے بختیار کاکی نے دم کیا تو سادہ انڈا سونے کا بن گیا تو جب بختیار کاکی کی پھوک کیسی ہے تو میرے مصطفیٰ کی پھوک کیسی ہوگی میرے مصطفیٰ کی عظمت کیسی ہوگی میرے بختیار کاکی نے وہ انڈا لیا اور کہا اے بھوڑی عورت کان کھول کر سن لو وہ سادہ انڈا جو تم نے مجھے دیا تھا وہ تمہاری طرف سے میرے لئے تحفہ تھا اور یہ سونے کا انڈا میں تمہیں دے رہا ہوں یہ میری طرف سے تمہارے لئے تحفہ ہے بھئی بہ سبان اللہ سبان اللہ ایسے اولیاء اکرام ہوتے ہیں قسم خدا کی شاعر بولتا ہے وہ دم کر دیں تو مردہ جسم بھی حرکت میں آ جائے خدا کے جو ولی ہیں وہ بڑے دمدار ہوتے ہیں اور دم دیکھئے کیسے دمدار ولی ہیں قسم خدا کی جس کا بیڑا کہیں نہیں پار ہوتا آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے جب ہمارا کوئی بھی بگڑا ہوا کام نہیں بنتا ہے تو پریشان ہو کر کے تھکھار کر کے مصیبتوں میں گھرنے کے بعد میں اس کے بعد میں ہم کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں ایناولیاء اکرام کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں کوئی بریلی جاتا ہے تو کوئی کلیر جاتا ہے تو کوئی اچمیر جاتا ہے تو کوئی پانی پت جاتا ہے تو کوئی چھوچہ جاتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے جو کام کہیں سے نہیں بنا کرتا وہ اللہ کے ولی ایک نصر میں بنا دیا کرتے ہیں بہت اچھے قاری صاحب سبان اللہ کیسے بناتے ہیں دیکھئے کیسے بناتے ہیں ایک گوہ سے آزم کے مرید جن کا مزار لاہور پاکستان میں داتا علی ہجویری ان کا نام ہے کیسے پاور والے ولی کیسی طاقت والے ولی حالہ حضرت نے ایسے ہی تھوڑی نہیں کہہ دیا ایسے آپوں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکار ہوگے ایسے ہی تھوڑی نہیں کہا ہے گوہ سے آزم کے مرید جن کو گوہ سے آزم کی بارگاہ سے تصویح ملی تھی مسلح ملا تھا گوہ سے آزم کی بارگاہ کے مرید ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے جس ڈبے میں آپ بیٹے ہوئے تھے اس ڈبے میں ایک انگریز آ کر کے بیٹھ گیا جب انگریز آ کر کے بیٹھا آپ اللہ والے تھے musst تھے اپنی تصویح پڑے جا رہے تھے اللہ کو یاد کرتے جا رہے تھے انگریز سامنے بیٹھا ہوا تھا انگریز کو رہا نہیں گیا فوراں پوچھا اے بابا ذرا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بابا نے انگریز کی طرف دیکھا جو مسکر آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں تمنچہ تھا پسٹول گن بندوق اس کے ہاتھ میں بندوق تھی بابا بولے پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اب انگریز ہسا ہسنے کے بعد میں بولا بابا یہ بندوق ہے بندوق آپ بتائیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو بابا کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور دستگیر کی تصویح ہے انگریز بولا بابا بتاؤ اس سے کیا ہوتا ہے انگریز بولا اس سے کیا ہوتا ہے بابا بولے پہلے تم بتا کے تیری اس بندوق سے کیا ہوتا ہے انگریز ہسا ہس کر کے بولا حضور بابا یہ بندوق وہ ہے کہ اگر کسی جاندار کے اس میں گولی بھر کر کے فائر کر دیا جائے تو اس سے زندہ مردہ ہو جاتا ہے آپ بتائیے آپ کی تصویح سے کیا ہوتا ہے داتاویلی ہجویری کہتے ہیں سن تیری حکومت نے کوئی کمال نہیں کیا ہے تیری سرکار نے کوئی کمال نہیں کیا ہے کہ ارے کمال تو میری سرکاروں کے ہیں کہا کیا کمال کہا تیری حکومت نے ایسا عزار بنایا ایسی چیز بنایا جس سے زندہ کو مردہ کر دیتے ہیں میرے غوثِ آزم ان کی تصویح کا یہ عالم ہے کہ اگر میں کسی مردہ کے مار دوں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے نہیں با سبحان اللہ سبحان اللہ اب انگریز چکر میں دو چار لوگ کان لگا کر سن رہے تھے وہ بھی چکر میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے پلاشٹک کا دانہ تصویح اس میں پلاشٹک کے دانے ہوتے ہیں اس سے مردہ زندہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے انگریز بھی چکر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا ہماری حکومت کا تو یہ کمال ہے اگر ہم کسی کے گولی مار دیں تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے تو کہا بابا پہلے مجھے یہ بتائیے اس تصویح کا کمال مجھے دکھاؤں میں اس تصویح کا کمال دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے تو بابا بولے پہلے تو اپنے تمنچے کا کمال دکھا دے پھر میں تجھے غوث آزم کی تصویح کا کمال دکھا دوں گا انگریز کو رہا نہیں گیا اسٹیشن آیا اسٹیشن سے تمام لوگ اترے یہاں تک کہ یہ بات ایک ڈبے سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں تیسرے سے چوتھے میں پوری ٹرین والوں کو یہ خبر مل گئی کہ ایک بابا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی تصویح سے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں ہم دیکھیں گے زمانہ ہس رہا تھا کہ اس بھولا یہ پاگل ہو گیا ہے یہ بھولا اس کا ذہن دماغ چلا گیا ہے یہ بھولا بلاشٹک کے دانے سے مردے کو کیسے زندہ کرے گا زمانہ ہس رہا تھا لیکن اس کو پتا نہیں تھا زمانہ یہ جانتا نہیں تھا جو اپنے دل کی لوگ کو غوثِ عظم سے لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ساری دنیا کی حکمرانی عطا کر دے نعرے طبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت سبان اللہ سبان اللہ بی با سبان اللہ اسٹیشن پہ گاڑی رکی تمام لوگ جمع ہو گئے بچے جمع ہو گئے لڑکے جمع ہو گئے جبان جمع ہو گئے بھولے جمع ہو گئے عورتیں جمع ہو گئیں یہاں تک کہ جو اسٹیشن کے لوگ تھے جو کام کیا کرتے تھے نوکری کیا کرتے تھے صفائی کرمچاری تھے تمام کے تمام جمع ہو گئے انگریز سے بابا نے کہا چل اپنی پسٹول کا کمال دکھا اس نے گولی بھری بڑھنے کے بعد میں آسمان کی طرف ایک چڑیہ اڑ رہی تھی اس کی طرف فائر کیا جب فائر کیا فائر کرنے کے بعد میں گولی چلائی جب گولی چلی تو وہ زندہ چڑیہ آسمان میں اڑ رہی تھی فوراں اس کی روح نکل گئی مر کر کے زمین پہ گر گئی اب لوگ ہس رہے بچے ہس رہے جوان ہس رہے جوڑے ہس رہے تمام عورتیں ہس رہی ہیں کہ اس نے اپنی پسٹول کا کمال دکھا دیا اب بابا کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اس مردیا چڑیہ کو زندہ کرتے ہیں تو حضرات گرامی انگریز نے کہا بابا میں نے اپنی پسٹول کا کمال دکھا دیا اب آپ اپنی تصویر کا کمال دکھائیے بابا نے دل دل میں غوث اے آسم کو یاد کیا یاد کرنے کے بعد میں کچھ پڑا پڑھنے کے بعد میں وہ تصویر اس مردیا چڑیہ کے لگائی تو وہ مردیا چڑیہ جیسے پہلے آسمان پہ اڑ رہی تھی بیسے ہی دوبارہ اڑنے لگی جب اس ٹیشن کے تمام لوگوں نے مردوں نے عورتوں نے پوروں نے پچوں نے یہ عالم دیکھا تو پکار کر بولے ارے جب ان کا یہ عالم ہے تو ان کے پیر دستگیر کا عالم کیا ہوگا بھئی بہت سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ اللہ اکبر یا رسول تمام لوگ بولے ارے جب یہ تسویر جنہیں انہیں اس جس بارگاہ سے ملی ہے ارے ان کی تسویر کا جب یہ عالم ہے تو پھر غوثِ عظم کا عالم کیا رہا ہوگا اور جب غوثِ عظم کا یہ عالم ہے تو پھر میرے نبی کا عالم کیا ہوگا فوراں بولے حضور اب تک تو دوزک کے کام کرتے تھے گناہ گارتے سیاہ کارتے بدکارتے لیکن اے حضور اب ہم کو دوزک میں نہیں جانا ہے اب ہمیں بھی بغداد کے غوثِ آزم کا غلام بننا ہے اب ہمیں بھی جنت میں جانا ہے تمام کے تمام کو تاتا علیہ حجویری نے فوراں کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا یعنی دوزکیوں کو جنتی بنا دیا آلہ حضور سرکار پکار اٹھے ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا ارے بول والے میری سرکاروں کے یہ ولی ہے اور سنیے اولیاء اکرام کی شان دیکھئے ان کی عظمتیں دیکھئے ان کی رفعتیں دیکھئے ارے یہ تو غوثِ آزم کے غلاموں کی سنا رہا ہوں یہ غوثِ آزم کے غلام ہے جرہاں غوثِ آزم کا غوثِ آزم کی عظمت دیکھئے ان کی رفعت دیکھئے ان کی بلندی دیکھئے پریشان مت ہوئیے بہت جلدی ختم کر رہا ہوں سیدنا غوثِ آزم ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے مجمع لاکھوں کا مجمع غوثِ آزم کی گفتگو میں محب تھا سب لوگ تقریر سن رہے تھے اتنے میں آسمان پر ایک چڑیا اڑنے لگی کچھ لوگ اکہ دکہ لوگ اس چڑیا کی طرح متوجہ ہو گئے غوثِ آزم رضی اللہ تعالی آپ نے ارشاد فرمایا تقریر کرتے ہوئے اے لوگو جب غوثِ آزم تقریر کرتا ہے جب عبدالقادر تقریر کرتا ہے تو تم آسمان کے پرندوں کو دیکھتے ہو سنو اے لوگو میں وہ عبدالقادر ہوں اگر میں چاہوں تو اللہ تعالی جنت سے میری تقریر سننے کے لیے ہرے پرندے بھیج دے سبان اللہ سبان اللہ اتنا کہا غوثِ آزم نے ہرے پرندے حاضر ہو گئے پھر فرماتے ہیں اے لوگو جب عبدالقادر تقریر کرتا ہے تو تم ان آسمان کے پرندے کو دیکھتے ہو میں وہ غوث ہوں اگر میں چاہوں تو اللہ تعالی میری تقریر سننے کے لیے جنت سے لال پرندے بھیج دے اتنا کہا غوثِ آزم نے لال پرندے حاضر ہو گئے پھر فرماتے ہیں غوثِ آزم اے لوگو جب عبدالقادر تقریر کرتا ہے تو تم آسمان کے پرندوں کو دیکھتے ہو میں وہ غوث ہوں اگر میں چاہوں تو اللہ تعالی میری تقریر سننے کے لیے جنت سے سفید پرندے بھیج دے اتنا کہا غوثِ آزم نے سفید پرندے بھی حاضر ہو گئے غوثِ آزم نے یہ نہیں کہا اللہ تعالی تو بھیج دے بلکہ کیا کہا اگر میں چاہوں تو اللہ بھیج دے تو جب غوثِ آزم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بات نکالی کہ اللہ تعالی سفید پرندے بھیج دے تو اللہ نے بھیج دیے لال پرندے بھیج دے تو اللہ نے بھیج دیے ہرے پرندے بھیج دے تو اللہ نے بھیج دیے ہرے جب ولیوں کے سردار غوثِ آزم کی سبان ایسی ہے تو نبیوں کے سردار میرے مصطفیٰ کی سبان کیسی ہوگی جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا قسم خدا کی ان اولیاء اکرام کے آستانوں پر ہم اور آپ حاضری دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی جتنے حال حضرت کو ماننے والے ہیں یہ سب قبر پجوائے ہیں قبروں کو پوچھتے ہیں ایک بات بتائیے ہم اور آپ جس آستانے پر جاتے ہیں جن اولیاء اکرام کی جو آرام کا اولیاء اکرام کی ہے ان کے آستانے ہیں ان کے آستانے پر جاتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سنی قبر پجوائے ہیں لیکن ان کو بتا نہیں ہم اور آپ ہمارا بیڑا ہمارے سارے بگڑے کام ان اولیاء اکرام سے بنا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ سنی قبر پجمہ ہیں لیکن سنیے حضرات بریلی شریف میں آلہ حضرت کے آستانے پر جائیے آستانہ آلہ حضرت کا ملے گا اگر آلہ حضرت کا گھر وہاں ہے تو آلہ حضرت کے گھر کے پڑوس میں اللہ کا بھی گھر موجود ہے یعنی مسجد بھی موجود ہے پیلی ویچ جائیے شاجی میاں کا آستانہ آئے تو وہاں مسجد بھی ہے بدایوں جائیے چھوٹے سرکار کا آستانہ آئے مسجد بھی ہے بڑے سرکار کا آستانہ آئے مسجد بھی ہے پانی پچ جائیے روزہ مبارک ہے تو مسجد بھی ہے اجمیر جائیے خواجہ کا آستانہ آئے تو مسجد بھی ہے کیا ہم آم لائے کیا ہم بجے کہ یہ اللہ والے جہاں جہاں آرام فرما ہے وہاں اللہ کا گھر بھی ہے کیا بجے لوگ کہتے ہیں یہ سنی قبر پجمہ ہیں لیکن ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں ہم قبر پجمہ نہیں ہیں ہم قبروں کو نہیں پوچھتے ہیں بلکہ ان اولیاء اکرام نے نبی کے دین کی پیر بھی کی نبی کے دین کو پھیلایا تو انہوں نے اللہ کو بھولایا نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی اللہ کی عبادت کی اللہ کی یاد میں ہمیشہ مہب رہے اور جہاں جہاں اولیاء اکرام کا آستانہ ہے باہم مسجد ہے جس آستانے پر چلے جاؤ باہم مسجد ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے جب سر جھکنے کا ٹائم آئے تو مسجد میں چلے جانا اور جب دل جھکنے کا ٹائم آئے تو اولیاء اکرام کے آستانے پر چلے جاؤ بی باہم سبان اللہ سبان اللہ یہ اولیاء اکرام ان کے آستانے ان کے آستانوں سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ ملا کرتا ہے تو ان کی محبت میں ہمارا اور آپ کا یہ جاگنا بے کار نہیں جاگا بس اتنا سمجھ لو سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کو پوری دنیا کے لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں تو غوثِ آزم جب ہم غلاموں کو ایسے دیکھتے ہیں تو قسم سے آج بغداد سے محشبور کے زندہ دل مسلمانوں پر غوثِ آزم نے ایک نظرِ کرم کر دی تو قسم سے ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا اور وہاں بھی پار ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بل اولیاء اکرام کے نام کا لنگن لٹانا نہیں بلکہ ان کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے ان کی عظمت کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کے طریقے پر بھی چلنا چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کلی زمبی واتو علیہ اسلام علیکم